موسیقی چاہتا ہے کہ تمام ان مددوں پر جس میں دیش کے یوہ کسی بھی پرکار سے اتپیڑت ہو چکے ہیں اس پر بات ہو وہ بھی اپنی راجنیتی کر رہے ہیں اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہیں عام جن سے سروکار کہاں ہے کسی کو لیکن چلیے اپنے مفاعت کی وجہ سے ہی آپ کا اور میرا ذکر صدن میں تو ہونا چاہیے ہمارے عرب کے بچوں کے جو نیٹ کے پیپر اور کانسٹیبل بھرتی کے پیپر اور دیش میں تمام پیپر میں نکل آپ کو بتایا کہ کہاں کہاں کیا کیا ہوا ہے اس کے بارے میں ذکر تو ہونا چاہیے لیکن وہاں پر اپنے آپ کو کلین چٹ دینے کے لیے کیا موڈی جی لوگ سبا سپیکر یا راج جی سبا کے جو ادھیاکش ہیں اوپی دھنکر صاحب جگدیج دھنکر صاحب ان کا سہرہ لے رہے ہیں یہ اتنے زبردست اور سممان کے ساتھ جن کو دیکھا جاتا یہ آفیسز یہ سنسطان یہ پد کیا ان کے سہارے اپنے آپ کو لیجی میٹ کرنے کی کوشش کرنا ہے موڈی جی اپنے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرنا ہے کہ دیکھیں یہاں سے ان لوگوں نے یدی مجھے کلین چٹ دے دی ہے تو میں کتنا شاندار ویقت ہی ہوں کتنا شاندار کام کر رہا ہوں رفائل یاد ہے آپ کو جب سپریم کورٹ سے کلین چٹ ملی تو بھارت جندا پارٹی کے بہت بڑے بڑے پروکتہ ہر جگہ بھارت کے ہر شہر میں پریس کانفرنس کی ان لوگوں نے لگ بگ اور وہاں آ کر کے سپریم کورٹ کے اس آرڈر کو اس کلین چٹ کو کویا کے ایسا بتایا کہ جیسے کچھ ہوا نہیں ہے اور ہم لوگ بے داغ ہیں ہم پر یہ بوفر جیسا الزام غلط ہے کچھ سمیں بعد کیا ہوا فرانس کی اس تمام سنسطاؤں نے پھر دوبارہ سو جا کر دیا وہاں وہ معاملہ لامت ہے لیکن چونکہ سپریم کورٹ کا استعمال کیا گیا اس کے آرڈر کو اپنے پکش میں اس زمانے میں تو بڑے پکش میں آرڈر آ رہے تھے گوگوئی صاحب ہمارے سی جی آئی تھے غالیبن اور میں آپ کو کئی بار بار ہاں بتا چکا دشین دوے سپریم کورٹ کے جو بار کاؤنسل کے ادھیاکش تھے اب تو پورو ہیں انہوں نے کہا کہ گوگوئی صاحب جتنے کمپرومائز ہو گئے تھے سرکار سے کوئی ہم نے دیکھا نہیں تو اس سمیں تو سارے جو فیصلے تھے وہ بابری مسجد کا ہو یا کوئی اور ہو وہ موہدی سرکار کے پکش میں ہی آ رہا تھا تو اس فیصلے کو بھی لے کر کہ تمام شہروں شہر گلیوں کے لیے گھومے کہ دیکھیں صاحب ہم پہ الزام لگایا تھا اور ہم نے ایسا کچھ نہیں تھا لیکن پرثم درستیا ثابت ہو جا رہا تھا کہ منمون سنگھ نے جو ایک سو چھتیس یا ایک سو پچیس جتنے بھی وہ ویمانوں کا سودہ کیا تھا جتنے پیسے میں کیا تھا اس سے تین گناہ میں ایک جہاز خریدا گیا اور بجائے ایک سو چھتیس اور ایک سو تیس کسی چھتیس جہاز آئے اس زمانے میں یہ شرط لگی تھی کہ وہ جہاز جو بنیں گے اس کی ٹیکنالوجی ہمارے بھارت میں آئیں گے وہ لوگ اور وہ بتائیں گے اور پھر یہاں ہوایوں کے بعد میں ہماری جو ایل تھی شاید ایرونوٹکس کی جو ویبھاگ ہے سنسطہ ہے جس کو تجربہ ہے اس کو ہٹا کر کے موکیش امبانی کی جو چھوٹے بھائی کی ایک دیوالیا کمپنی تھی اس کو اس کا مینٹیننس کا ٹھیکہ دے دیا گیا تھا یہ تمام چیزیں ہیں کہ ایک سو چھتیس کی جگہ چھتیس آئے اور جو پانچ ہزار سالے پانچ چھ ہزار روپے کا ایک ویمان آنا تھا وہ سولہ ہزار پندرہ ہزار کا آیا تو یہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس کے اندر کھیل ہوا تھا لوگ کہتے کہتے تھک گئے لیکن بات یہ ہے کہ اصل عدالت تو جنتہ کی ہے یعنی کہ آپ کی ہے آپ اگر دل پہ لے لیتے ہیں تو بات ہو جاتی ہے کہ بوفرس کے اندر راجیو گاندی کی سرکار کو پلڑ دیتے ہیں ویپی سنگھ لیکن اگر آپ دل پہ نہیں لیتے سوچتے ہی ہیں کہ نہیں یہ تو پندر جی ہیں یہ تو مولانا ہے یہ تو رام راجی لے کر آئیں گے یہ تو وشگرو ہیں یہ تو ہمارے گھر کا آدمی ہیں اس کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں یہ دوسرے لوگ انٹی نیشنل ہیں یہ پاکستانی ایرانی اور خالستانی ہیں جب باقی سوال کرنے والوں کی پرسنیلیٹی کوئی مشکوک کر دیا جائے گا جناب امن تو اس سمیں تو آپ کے گھر کا اگر کوئی چور میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں کوئی گھر کا چور بھی ہوگا تو وہ تو آپ کو مہاتمہ ہی نظر آئے گا بیرحال میں اپنی بات بتانے آئیے آیا ہوں دوستو کہ جب نیٹ کی چرچہ کے بارے میں وپکش کہہ گیا رہا ہے کہ بات چیت کی جائے لوگ سبہ سپیکر کا ایٹیٹیوٹ میں کل آپ کو بتا چکا اور ایسے سمیں میں جن دھنکل صاحب نے جو ہے عمر دراز ہیں راجی سبہ کے ملک اردن کھڑ گئے وہ بتاتے ہیں کہ دس منٹ میں انگلی اٹھائے کھڑا آپ بولنے کا موقع دیا جائے اور ان کو پارٹ پڑھائے جا رہا ہے کہ یہ مریادہ نہیں ہے بہرحال دوستو بات یہ ہے کہ کیا ان آفیسز کا بھی مہدی جی استعمال کر رہے ہیں اپنے آپ کو سارتھک اور اپنے آپ کو یوگی پروش بتانے کے لیے پردان منتری بتانے کے لیے اور یہ لوگ استعمال ہوں گے کیا ایسا ہے سوال اٹھا سکتا ہوں نا میں تو تو میں تو سوال اٹھا رہا ہوں کہ پچھلی بار سپریم کورٹ کا آرڈر لے کے گلی گلی گھومے تھے آپ اس بار کیا ان صدنوں کو بھی ربر سٹیم ربر سٹیم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان لوگوں نے اگر ایکسپٹ کر لیا تو ٹھیک نہیں تو دیکھیں وہ ان کا کام ہے ہمارا کام توڑی نہ ہے ہم تو تیار ہیں ان چیز کے لیے کسی چیز کے لیے تیار نہیں ہیں آپ آپ کا شکشہ منتری بولتا کوئی انمتہ نہیں ہوئی بات میں بتاتا کہ چھوڑا چھوڑا نہیں جائے گا سی بی آئی کو دے دیا گیا تو پہلے کون سے کان میں کسی نے بھوک مار دی تھی فرشتے نے آ کر کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے آج گجرات سے جب اس کے تار جھوڑ رہے ہیں تمام وہاں جو گجرات کے پردیش شدیشن کانگریس کے وہ بتا رہے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے وہاں پر ایک ہی کالیج جو گجرات کے کسی شہر کا ہے میں نام ذہن سے نکل رہا ہے اسی کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی کا بھرنا ہے سینٹر تیس لاکھ بچے پاگل بے وکوف تھے لاکھوں کروڑوں روپیہ کئی ارب روپیہ سالے چار ارب روپیہ کے لگ بگ آپ مانن کے چلیے کہ سالے چار ارب روپے کم سے کم کم سے کم جو ہیں فارم کے فلپ کرنے میں خرچ ہو گئے تو ایسے سمیے میں مہدی جی کیا چاہتے ہیں ان دونوں صدنوں کا استعمال اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ مجھے کلین چیٹ دے دیں گے تو میں سپریم کورٹ کی طرح لہراتا پھر ہوں گا نہیں یہ تیس لاکھ تیس چوبیس ہزار بچے جو نیٹ کے اندر اپیئر ہوئے ہیں ان کا سوال اٹھنا ضروری ہے ایسے سمیے میں یہ دونوں آفیسز جن کے کلیڈیابیلیٹی دعو پر لگی ہوئی ہے اگر کسی نیتا ابی نیتا پری نیتا مہانمانوں کے پخش میں آ کر کے اگر کار روائی کو اس پرکار سے کیا تو پھر یہ تاریخ میں درج ہوگا میں نے آپ کو کل بتایا بھی تھا حیرت کی بات یہ ہے کہ جو آپ سے کچھ ایسی بات کی جاتی ہے بڑی مددے کی میں نے پروگرام بنایا تھا کہ یہ لوگ کس کے جواب دیں چونکہ مجھے کسی عدالت میں تو گھسیڑتے ہوئے نظر نہیں آتے کوئی کر نہیں سکتا ان کو تو یہ میں نے بتایا تھا بہت کم لوگوں نے دیکھی ایسی بھی خبریں دیکھا کیسی ہے یہ بڑی ضروری ہے جب سپیکر کو اپنا ریزگنیشن دینے کی راشپتی کی بھی ضرورت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بڑی طاقت دی ہے ہماری سمیدھان نے تو وہ جواب دیکھا ہے جن تک یا عدالت میں ہے یا ان کتابوں میں درج ہوگا جب آنے والی نسلے پڑھیں گے اور آنے والے لوگ پڑھیں گے کہ کار روائی کے دوران ان لوگوں نے کیا کیا رول پلے کیا ہے بہرحال میں اپنی بات پر آتا ہوں یہ دونوں آفیسز ہو ایڈی آفیس ہو یا سی وی آئی ہو یا مانا ودکار ہو یا جتنی بھی ہماری جتنی بھی سنسطھائیں ہیں جو واقعی ریل کی اڈی کا کام کرتی ہیں ہمارے سنویدھان کے ڈھاچے کے روپ میں اگر یہ کلین چٹ دینے کا کام کرنے لگی یا پھر انہی کی پاری کی طرف سے کھیلنے لگے تو آپ کو میں بتاؤں پھر کچھ بچتا نہیں ہے پھر یہ کی چیز بچتی ہے جو میں نے اب دوسرا پرگرام بنایا تھا کہ راہول گاندی اور وپکش کے تمام نیتاؤں کو سلکوں پہ اتر کے اپنے لوگوں کو بتانا چاہیے حالانکہ وہ لوگوں میں سے ایک بہت بڑا ورگ دھارمک پشو بن چکا یہ بھی دھیان رکھئے گا میں آپ کو ایک بات اور بتا دیتا ہوں بڑی کلوی لگے گی میں معافی چاہوں گا حالانکہ اس بات کچھ اور ہے میں نے کل بھی عرص کیا تھا یہ لوگ دھرم کے راج نیتی کرتے ہیں جتنے پسچی مطر پردیش کے لوگ ہیں سب باشپا کو بوٹ دیں گے پنجاب کو تو پہلے بھی نہیں دیتے تھے یہ اندولن ہو یا نہ ہو اور آپ کو میں بتا دوں یہ تاڑے 23 لاکھ جو چھاتر ہیں جن کے بارے میں میں آپ سے کئی دنوں سے رونا رو رہا ہوں اور باقی کانسٹیبل بڑھتی اس میں سے بھی 70-60% لوگ وہی ہوں گے سم بفتا بھارتے جنتہ پارٹی کو بوٹ دینے والے ہوں گے لیکن ہمارا کام تو بتانا ہے ہمارا کام اگر کسی کے ساتھ ایک ویکتی کے ساتھ بھی اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو ہمارا کام ہے آواز کو اٹھا دینا تو بہرحال سوال یہ ہے کہ ان آفیسز کو ان بہت زیادہ گریمہ پون پدوں کو کیا استعمال کر کے اپنے پخش میں کھلوا کر کے موڈی جی اپنے آپ کو سار تک ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کامنٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جہین موسیقی